اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ و اخمان و اہم السلام علیکم to all of you I am Saman Welcome to my YouTube channel Saman Academy آج جو میں آپ کے ساتھ ٹاپک ڈسکس کروں گی وہ ہے ہمارے پاس کاشی سیکونس کہ ہم کاشی سیکونس کسے کہتے ہیں کاشی سیکونس بہت زیادہ آسان سا سیکونس ہے جیسے یا ورد سنے کاشی سیکونس کا تو آپ کے معنی میں فوراں سے آ جانا چاہیے کہ یہ کاشی سیکونس ہمارے پاس دو سیکونس کے درمیان ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی دو سیکونس لیں گے ان کے درمیان smallest distance ہوگا مطلب ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں smallest distance between two consecutive sequence is called کاشی سیکونس جیسے دیکھیں smallest distance کم سے کم فاصلہ ہوگا between two consecutive sequence کہ دو کوئی بھی ہمارے پاس consecutive sequence ہوں گے ان کے درمیان جو کم سے کم فاصلہ ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے کاشی سیکونس اب ہم لوگ لے لیں گے کوئی بھی دو سیکونس اور ان کے درمیان پھر distance دیکھتے ہیں کاشی سیکونس ہم کسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہوگا d distance کس کس کے درمیان میں distance ہوگا xm اور xn اب ہمارے پاس یہ دیکھیں ایک xm ہمارے پاس سیکونس ہے ایک ہمارے پاس xn سیکونس ہے اور ان کا جو distance ہوگا وہ ہمیشہ less ہوگا epsilon سے epsilon کے اب ہمارے پاس condition کیا ہوتی ہے جو epsilon کے ہمارے پاس domain اور range ہوتی ہے وہ ہوتی ہے zero zero سے one کے درمیان epsilon ہمارے پاس ایک بہت smallest number ہوتے ہیں بہت چھوٹا number ہوتے ہیں جو کہ ہوتے ہیں positive number ہوتے ہیں یہ zero اور one کے درمیان میں ہوتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس m ہے اور n ہے ہم ہم نے اس کا بتانے ہیں کہ for all یہ جو m اور n ہوں گے یہ ہمیشہ ہمارے پاس greater ہوں گے یا پھر equal ہوں گے n not کے n not ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کوئی بھی positive integer کوئی بھی ہمارے پاس کوئی بھی ہمارے پاسے جو positive integer ہوگا اسے ہمیشہ ہمارے پاس m اور n کیا ہوں گے greater ہوں گے تو یہ ہمارے پاس سمپل سے تھی کاشی سیکونس کی definition ہم نے اس میں کیا کہ دو ہم نے کنزیکٹیب سیکونس لے لی ہیں xm اور xn ان کا جو distance ہوتے ہیں ہمیشہ وہ less ہوتا ہے epsilon سے اور epsilon بیسیکلی کیا ہوتے ہیں zero اور one کے درمیے for all m اور n ہمیشہ greater ہوں گے n not سے اس طرح سے ہم نے converger of sequence پڑھا تھا اس پہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں کوئی ایک point ہوتے ہیں اور باقی سائی کے سائی definition بلکل same ہے hopefully آپ پشکاشی sequence بنانا آ گیا ہوگا thank you so much for watching this video